مجھے ایک بڑا دوغلہ پر نظر ہے انفورچنٹلی اور وہ دوغلہ پر اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ وہی اپوزیشن جو کسی زمانے میں کہا کرتی تھی کہ فوراں لوگ ڈاون کر دیں فوری طور پر شاری چیزیں بند کر دیں آج حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ جل سے نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کرونا نہیں پھیلتا پہلے جو ہے وہ دکانے بند کرنے کی بات کر رہے تھے اب ایک جگہ پر سن رومنٹ نے اپنے وہاں تمام داجروں کو بولا صبح چھے سے شام چھے تک آپ دکانے کھولیں اپنے جلس پر نہیں کریں یہاں سب سے زیادہ ضروری یہ نہیں ہے کہ جلسوں میں کتنے لوگ ہیں یا جلسوں سے کتنا کرونا پھیل رہا ہے یہاں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو میسلنگ ہو رہی ہے جو عوام تک پیغام جا رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے اور وہ اس لئے خطرناک ہے کیونکہ عوام دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے لیڈران جانے کرونا ان کو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن شاید ہمارے حکمرانوں تک کے لئے ہو کیونکہ ان کو جدید ترین سہولیات میں اثر ہیں علاج مالجے کی لیکن ایک عام آدمی کو وہ سہولیات میں اثر نہیں ہے اور اگر دیٹا دیکھیں تو بہت سارے شہروں کے اندر جو ونٹلیٹرز ہیں ان کی تعداد جو اوکیپائیڈ ونٹلیٹرز ہیں ان کی تعداد روز بر روز بڑھ رہی ہے کرٹیکل کیسز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اموات کی تعداد بڑھ رہی ہے پہلے دو ہزار سے کم کم تھے کیسز اب ہر روز دو ہزار سے بڑھ کے تین ہزار تک آگئے پر ڈے کیسز بڑی سیریس سچویشن ہے مجھے سمجھنی آ رہی ہے کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر باتچیت کیوں نہیں کر رہی ہے کیوں اپنی آنا پر ڈٹی ہوئی ہے اور اپوزیشن کو کونسی سیاست ایسی سوج گئی ہے کہ عوام کی زندگیوں سے بھی زیادہ ضروری ہے بالخصوص اگر آپ بات کریں ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کوویڈ ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے اور انہوں نے اپنے جو ٹویٹ ہے اس میں یہ کہنے کی بجائے کہ میں آئیسولیشن میں ہوں اور آپ تمام بھی اپنے گھروں سے ہم کوئی ای جلسہ کر لیتے ہیں یا ہم کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی ورچول جلسہ کر لیتے ہیں یہ کہنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ آپ جلسہ سنیں میں جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا تاکہ آپ جو جلسے میں آئیں اس سے کرونا اور زیادہ پھیلے اور یہ صرف جلسوں کی بات نہیں ہے ہمارا عام آدمی ہمارا عام شہری اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ماسک پہن لے یا وہ سوشل ڈسٹنسنگ کر لے سارے سمجھ رہے کرونا شاید قرعہ عرض سے غائب ہو چکا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے صحیح میرے اب ایک طرف تو یہ چیزیں دوسری طرف گورنمنٹ کا موقع بھی بڑا تبدیل کچھ دن پہلے وہ بھی جلسے جلوس کر رہے تھے عمران خان صاحب کہتے تھے یہ جسٹ فلو ہے اس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے اگر یہاں سندھ گورنمنٹ نے موقع بدلا ہے تو وفا کی گورنمنٹ نے بھی موقع بدلا ہے بلکل بدلا ہے بہت بہت irresponsibility کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں بارہ اکتوبر سے اوپر trend اپورڈ trend جانا شروع ہو گیا تھا کوویٹ کا اور اسی time پر وہیں cut it in the nip it in the bud والا کام کرنا چاہیے تھا فوری طور پر جلسے جلوس gathering سب چیزیں ختم کر دیتے لیکن یہ ہوتا آیا but اب اگر وفا کی حکومت اس طرح کی سیاسی سرگرمیاں نہیں کر رہی ہے تو دیر آئے درست آئے I expect the same from the opposition as well اور میں وفا کی حکومت سے ایک step اس سے بڑھ کے expect کر رہی ہوں کہ جتنے بھی سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن آپ کے ذاتی یا پھر آپ کے معاشی یا پھر آپ کے corruption کے حوالے سے بھی even جو اختلافات ہیں وہ ایک طرف لیکن عوام کی جان عوام کا مال اس سے زیادہ مقدم چیز کو ہونی سکتی ہے اس لیے حکومت کو بھی اپنا جو guard ہے وہ lower کرنا پڑے گا اور ساتھی opposition کو بھی اپنی جو ضد ہے اس کو کم کرنا پڑے گا تاکہ جو عوام جن سے vote لے کر آتے ہیں جن کے اوپر راج کرتے ہیں جن کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں ان کی صحت اور ان کی زندگی کا بھی تو کوئی سوچے میڈم کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے کا وہ پریشر رہا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بیانیاں الیکشن بھی گزر گئے سب کچھ ہو گیا کووٹ بڑھ رہا ہے کیسز بڑھ رہے ہیں امواد ففٹی سے زیادہ میشیت آپ کے سامنے کیا کہیں گے میرے صاحب آپ نے بڑا انٹریسٹنگ سوال کیا ہے کہ کیا پی ڈی ایم کا زور وہی ہے یا نہیں کوئی بھی ماضی میں بھی ایون امران خان صاحب کا جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا وہ بھی کسی حکومت کو گرانے کے لیے کافی نہیں ہوتا اسی لیے پی ڈی ایم جو مرضی تگو دو کر لے وہ کسی بھی طریقے سے حکومت کو گرا تو نہیں پائے گی ہاں حکومت کے اور اتحادیوں کی بیچ میں اگر دھرادیں پیدا کر دے تو وہ الگ ہے جو کہ ہمیں بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہیں میری نظر میں ابھی امران خان صاحب کو بڑا سنسبلی ایکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ keep your friends close and keep your enemies even closer تو انہیں اپنے دوستوں کو تو قریب رکھنا ہی پڑے گا یعنی اتحادیوں کو لیکن اپنے دشمنوں کو بھی قریب رکھنا پڑے گا تاکہ وہ divide and rule کر سکیں opposition میں ہاں آپ کی آوات آ رہی ہے کچھ کہیں جہاں تک زور کی بات ہے وہاں مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا تھوڑا سا زور جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب ان پاکستان democratic movement کی جماعتوں کے اندر بھی وہ اس طرح کا اتحاد نظر نہیں آ رہا بہت سارے issues کے اوپر کیونکہ نظریاتی طور پر تو یہ ساری جماعتیں مختلف ہیں اب ایک جگہ سے یہ suggestion آتا ہے کہ جی اگلے انتخابات کے لیے جو ہے وہ پی ڈی ایم مل کر ایک ایک candidate کڑے کریں تاکہ کسی بھی طریقے سے کہیں کوئی دھاندلی بھی ہو تب بھی کوئی chance نہ بچے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی بھی سیاسی اتحاد بن سکے گا یعنی سیاسی as in electoral اتحاد بن سکے گا یہ صرف demands تک رہے گا معاملہ اور وہ بھی آہستہ آہستہ die down ہوتا ہو نظر آئے گا اور ویسے بھی اگر کرونا کے درمیان یہ تمام opposition کی سیاسی جماعتیں بھی بھرپور سیاست کرتی رہی تو عوام شاید اس کو بہت respectable طریقے سے نہ دیکھیں جس طریقے سے کچھ عرصے پہلے تک دیکھا جا رہا تھا کیونکہ پھر عوام کو بھی محسوس ہوگا کہ اچھا ہماری زندگیوں سے زیادہ ضروری ہمارے تمام سیاستدانوں کی سیاست ہے کیا اس کے اس کے پیچھے یہ کہ پی ڈی ایم گندر جو جماعتیں مین جماعتیں پی پلس پارٹیاں اور نونڈی کا ذاتی بیانیاں اور ذاتی طور اسٹبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے چکر میں ہیں یہی وجہ ہے ایک اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے دیکھیں اعتماد تو جو پی ڈی ایم بنا بھی تھا نا میر صاحب تب بھی اعتماد نہیں تھا اس لیے کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ یہ جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے اس کے اندر ووٹنگ کے ٹائم پر لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے اس سے پہلے جو ہاتھ دکھا تھا اس ٹائم پر تھے کھانا کھانے کے ٹائم پر بھی سارے کے سارے لوگ تھے بھی یہ جو میں کوئی بارہ چودہ لوگ جو ہیں وہ آئے بھو گئے تھے تو اور پلس وہ بلوچستان کی حکومت گرانے والے سیچویشن کے بعد جو پی ایم ایل این کی حکومت گرائی گئی تھی پیپلز پارٹی کو کمپلیٹلی بلیم کیا جاتا رہا پی ایم ایل این کی طرف سے ابھی بھی یہ جو میرے سینئر رہنماوں سے گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر آف تریکرڈ اور آف تر کیامرا اکثر رہنما یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ شدید جو اعتماد ہے اس کا فقدان پایا جاتا ہے اور ہر جماعت کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگلی جماعت ابھی گئی تو تب گئی اور یقین میں اس کے اندر بیک ڈور ڈیپلامسی اور بیک چینل ڈیپلامسی کا فیر جو ایک دوسرے کے حوالے سے ہے وہ بھی ایک اہم کردار اس لیے ادا کرتے ہیں کیونکہ سب ہی اس تغودوں میں ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی باتشیت ہو کر معاملہ سلیوشن کی طرف جائے بڑی مہربانی سینئر انگا پرسن سینئر جنرلسٹ ہے انی کا نصار صاحبہ میرے ساتھ ہی مسانگر ناظری بیک جو ٹائم تھیا بریک ہم پو تھا چاہوں انہیں ڈیسکیشن کرتے ہیں